کیا نیتیش کمار نے لالو پساد یادو سے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگی تھی دوہزار بائیس میں یہ تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا ہے اور حملہ کیا ہے نیتیش کمار پر بیار کے پور و اوپ مکہ منطری آر جیڈی نیتا تیجسوی یادو نے مکہ منطری نیتیش کمار پر تیکھا حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہی نیتیش کمار ہیں جنہوں نے دوہزار بائیس میں لالو پساد یادو سے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگی تھی نیتیش نے تب کہا تھا میری پارٹی بچا لیجیے تیجیسوی یادف نے کہا ہے کہ نیتیش میں لالو پساد یادف کے آگے نویدن کیا تھا آپریشن لوٹس کے ڈر سے گڑ بندر میں نیتیش کمار آئے تھے انہیں یہ ڈر تھا کہ بی جے پی ان کی پارٹی کو توڑ لے گی جنر وشوا سیاترہ کر رہے ہیں تیجیسوی یادف اور اس سے جنر وشوا سیاترہ کے دوران تیجیسوی یادف نے بیہار کے بکھے بندری نیتیش کمار پر تیکھا حملہ کیا ہے آئی ایم آ کو سنوائیں تیجیسوی یادف نے کیا حملہ کیا ہے ہم لوگ نے وپکش پہ آنے کے لیے ہم لوگ نے سویکار کیا اور آپ کی آواز کو ہم لوگ نے بلند کیا اچھائی تک پہنچایا ماندے مکھ بندری جی کون دوبارہ نہیں چاہتے تھے کہ پھر سے ہم ان کے ساتھ سرکار بنایا کیونکہ ایک بار دوہزہ سترہ میں انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور لیکن ایک ہی لکش تھا کہ دو ہزار چوبیس میں بودی جی کو روکنا ہے ہم لوگ پورے دیش بھر گھوم گھوم کر کے گھڑ بندر بنائے انڈیا آلائنس بنائیا یہی مکھی بھلکتی جی کا کہنا تھا کہ ماف کر دیجئے ہمارے ماتا سے پتا سے مافی مانگی ہاں جوڑ کر کے کہ آپ گلتی دوبارہ نہیں کریں گے بھاچپا جو ہے بھاچپا جو ہے ہمارے پارٹی کو توڑ رہا ہے اور جب پارٹی کو توڑ رہا ہے تو لانو جی آپ مدد کیجے اور مل کے چوبیس میں بھاچپا کو ہرانے کا کام کرتے ہیں تیز بھر کے نیتاؤں کا بڑے بڑے نیتاؤں کا دباؤ تھا میرے اوپر سبھی لوگ کہتے تھے کہ اگر دیتی جی سچے من سے آ رہے ہیں تو ان کو ساتھ لے گیجے کیونکہ بھیجے پی والا اس سمیں آپریشن لوٹس چالو کیے ہوئے تھا تیز بھی یادب کو آپ نے سنا خاصے ہملاور نظر آئے ہمارے ساتھ شاشی بھوشن ہمارے سموادہ تبھی جڑ گئے ہیں شاشی بھوشن اب جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں تو یہ تیز بھی یادب جو ہے نتیش کمار کو کھی رہے ہیں یہ ایک طریقہ بھی ہے کہ گٹ بندھن ٹوٹا وہ نتیش کی وجہ سے ٹوٹا انہوں نے توڑا ٹھیک رہا ہے ایک طریقے سے پھوڑنے کا بلکل کہیں کہیں نتیش کمار کے اوپر سوال بھی کھڑے کرنا ہے اور ابڑا جہت نرم ہے کیونکہ نتیش سے یادب کو یہ لگ رہا ہے کہ نتیش کمار پر بہت پھنگا کرنے سے کوئی سائے رہا نہیں ہے کیونکہ بیجے پی کے ساتھ وہ گئے ہیں تو بیجے پی کے ساتھ پیجے لڑائی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے جنرل ساتھ یادرہ شروع کی اور اب تین مارس کو پتہ کے گھنگے میں جو مہارایلی ہے اس کا اوزن بھی مہارا جانب کی طرف کی آگیا ہے پیچے یادو کی تیاری چوری ہے ان کو پتہ ہے کہ لوگ سبا چناؤں کا بگل بجنے والا ہے اور اسے میں جنسہ کے پیچی ایٹر کا گر وہ بات کرے گیا تو سائز ان کی پائٹی کو یا الائیو کو جیادہ خیدہ ہوگا اور بیکے بہت انجرس ہے کہ جو بیدھان سبا کا سب پر چلتا ہے لیکن پیچے یادو نیلوش کمار جو جیڈیو پروکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سر تیجس بھی یادو کو بیان آپ نے سنا ہوگا کہ نیتیش کمار نے ہاتھ جوڑے مافی مانگے لالو پساتھی آدب سے ان دعووں میں کتنی سرچ آئی ہے مانیے تیجس بھی یادو جی دپک شکلیٹا ہے پچھارک پارٹی کے میرے پاس ویڈیو ہے جس میں لالو جی کہا رہا ہے کہ نیتیش جی اس کو میں نے سب سے پہلے پون کیا تھا ساترہ میں ان لوگ کے بیان کو بہت کم بھیرتاس لینے جیرورت نہیں ہے یہ لوگ کچھ بھی بول سکتے ہیں حقا سامنے ہیں آپ کی کریڈٹ لینے میں لگے ہوں میں تھی کریڈٹ بلا کو کہا ہی سوڑا جیسے سمیہ ہے سب بتائیے ساترہ نکیش آپ بول گئے تھے میرے پاس ویڈیو ہے وہ ساکش میرے پاس ہے جس میں جی وہ میڈیا کے ساتھ ہی ذکار رہے ہیں کہ آپ پہ پوچھا گیا کس نے آپ کو پہلے پون کیا آپ کیے تھے ہاں میں نے پون کیسے کو کیا تھا اب تو ایسے لوگ بیان ہے بیٹا ہے تو بیٹا ہے بیان دینے کا دیاروں کو وہ یہ بھی کریں کہ آپ پہلے لٹس کا ڈر تھا جس ویڈیو کے آپ بات کریں پروف کرو میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی بیجیں گے لیکن آپ پریشن لوٹس کا کیا ڈر تھا جس ویڈیو کو آپ پریشن لوٹس میں نے پولک پوری کلیر کریں گے نو کیا کہتے ہیں کہ آج کل وہ سائکولوجی کے بھی بیدیار تھی ہو گیا کہ بیڈان سواہی بھنگ ہو جائے گا وہ تریجی بات بولتے ہیں تو آپ پریشن لوٹس کیا کیا تھا آپ پریشن لوٹس کا موڈس کیا تھا یہ ہم جاننا چاہتے ہیں اس کا موڈس اوپرینڈی ہوگا نا کچھ اس کا بھائی وہ کہنا یہی چاہ رہی نا سر کہ بی جے پی بی جے پی آپ کی پارٹی کو توڑنا چاہ رہے تھی آپ کی پارٹی ختم ہو رہی تھی اس بات کا ڈر ستا رہا تھا نتیش کبھر کو اس لیے کہ ان کے سرڈیان ترکا کلاتا ہو گیا یہ اس لیے بولنا ان کو پراد مجبوری میں ہی بول رہے ہیں ان کی پریشانی دوسری بن گئی ان کی پریشانی بن گئی کہ جن لوگوں کو راجلی تو نہیں ہوتا چڑھایا جاتا ہے چڑھایا جن لوگوں کو چڑھا دیا اب بعد پتہ چلا کہ اُلٹے اُلٹے اس کے اوپر پڑ گیا تو اب تو ان کے لیے سنکت کھڑا ہو گیا ان کے دل کے بھی رائے ٹوٹ رہے ہیں یہ آپریشن نوٹس نہیں ہو رہا تو آپریشن آر جی ڈی سی پریشانوں کر کے جب اس کے نتیجے آئے تو آپریشن لوٹس ان کے موٹے نکلنے لگا چیک نیرس کمار جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو تیجیس پی یادر نے بیان دیا ہے جس پر جی ڈیو کے پروکتہ نے ان بیانوں کا خندن کیا اور اس طرح کے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اُلٹا ہوا یہ پلکل اس کے وپریت جس اکی بھی جی ڈیو کی پروکتہ کہہ رہے ہیں